بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلل عبدتا من لسانی فکہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه و لا ناقض لکزائه والصلاة والسلام علی سید انبیائه و سند اولیائه و احبابه المعارضین لأعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و للہ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ و على آلکا و اصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا خاتم النبیین و على آلکا و اصحابك يا خاتم المعصومین اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و آزم شانه و اتم برہانه کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صل اللہ علیه و آلہی و اصحابه و بارکا وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام حدیعہ کرنے کے بعد اہل اسلام دین اسلام جہاں ایمان اور اس کی بنیادیں اور اس کی تفصیل قرآن مقدس میں احادیث مبارکہ میں پوری طور پر واضح کرتا ہے کہ ایک عبد مسلم جو موحد ہے اللہ کی توحید کو مانتا ہے تو عقیدہ توحید ایمان باللہ یعنی اللہ کی ذات پر اور ایمان لانے سے اس کو کن کن ہدایات کی پیروی کرنی ہوتی ہے اس میں وہ باتیں جن میں دل سے تصدیق چاہیے ان میں آپ کے آزا یا جوارے کے عمل نہیں ہیں دل کا عمل ہے وہ ماننے کی باتیں جاننے کی باتیں ماننے کی باتیں اور دوسرا ایسا عمال کا وہ کرنے کی باتیں ہیں یعنی احکامات ہیں اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں اور اللہ تعالیہ کے ذریعے آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ادلاع دی اور آپ نے اس کا بیان فرمایا اور اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا اور سکھایا پھر اس ہدایت کو آپ سے سیکھنے والوں نے قیامت تک کے لیے پوری محنت کے ساتھ مرتب کر دیا ایڈٹ کر دیا بنا دیا کتابی شکلوں میں بھی سامنے لیا یاد بھی کہ آپ نے سینوں میں بھی رکھا پھر اس کو کتابی شکل میں بھی سامنے لیا وہ آیات قرآنیہ ہوں یا روایات یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات مبارکہ حدیث کی صورت میں دونوں ان کو منذبت کیا مرتب کیا پوری مرتب شکل میں امت کے لیے پیش ایمان باللہ بنیاد ہے ہر چیز اور جو شخص قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یعنی اللہ جل سانہو کو اپنا الہ مانتا ہے بنیادی طور پر اس نے اپنے باطن کو اپنی ذات کو اس نے پاک کر لیا اس لیے کہ ذات الہ کو پہچان نہ اس کے اسم مبارک کو جان نہ اور اپنے دل میں اتار نہ اس کو اپنا الہ ہونے کا دل سے دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا یہ بندے کی اصل پلیتی کو دور کر لیتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ اپنے فطرت پر آجاتا ہے اور وہ شخص اللہ کے ہاں ایک پاکیزہ روح اور پاکیزہ نفس کہلاتا ہے جس شخص کے اندر شرک کا عقیدہ ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی امدہ لباس پہن لے امدہ خوشبو لگا لے لیکن اگر اس کے اندر تو حید کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کو کہا گیا قرآن پاک میں اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَسُنُ کہ مشرقین لجس ہیں پلیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید ذات و صفات اس کے اندر شرک کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو پلیت کر لیت اور پلیتی بھی ایسی کہ اگر وہ سمندروں میں بھی نہ لیں تو اس پلیتی کو دور نہیں کر سکتے اور توحید دل میں ہونا ذات الہ کا یقین یہ ایسی طہارت ہے صرف بدنی نہیں قلبی وہ طہارت ہے کہ جس کے بعد کوئی بندہ اصل میں نجس نہیں رہتا پاک ہو جاتا بدن کو بے وزوی آ جائے گی آپ جانتے کہ جس سے بندہ بے وزو ہو جاتا ہے بے وزو یعنی بندہ عدس اس کو لاحق ہو گیا آ سکتا ہے جنبی ہو سکتا ہے لیکن جنبی بھی جنابت بھی کسی باطن کو پرید نہیں کرتی ہاں کیوں کہ باطن اس کا توحید سے ہے اس کو بتاؤ کہ تُو پلیت نہیں ہوتا کیونکہ جو کلمے پر تیرا ایمان ہے تو وہاں کی ضرورت کیا ہے جنبی حکم شرعقہ پورا کرتے ہیں کیونکہ عارضی طور پر ہمیں حدث بھی آتا ہے جنب بھی بندہ ہوتا ہے جب اس پر وصل فرض ہو جاتا ہے حکمی ہے حقیقی نہیں حقیقی تو ہر مومن پاک ہے اس کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کوئی بڑا ولی اللہ ہے تو پاک ہے نہیں جس کے اندر بھی عقید ہے تو حید ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ پاک ہے غلیظ وہ بندہ ہے نجس وہ بندہ ہے جو اپنے رب کا یقین نہ کرے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس کو نجس قرآن نے کہا یہ کسی کا اپنا بلڈ پریشر نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں بلڈ پریشر ہو جائے تیز مسئلے بھی انکر لگ پون دیں نہ یہ قرآن کا جو چاہے میرا ظاہر باطن پاک ہو جائے اللہ فرماتا ہے اللہ کا حبیب فرماتا ہے جس نے پڑھ لیا یہ میرا قلعہ ہے اور میرے اور ہر کسی پلیتی سے پاک ہو مومن حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے مومن پلیت نہیں ہوتا مشرق پاک نہیں ہوتا اللہ اب سارے فرانس کی جتنی بھی پیرس میں لوگ بناتے ہیں یہ کیا کہتے وہ ان کو یہ جو ہم لگاتے ہیں خوش بوئی ہیں سارے پروفیوم لادی میں ایک ہزار پاؤنڈ کا لائے میں دس ہزار کا لیا تو پاک نہیں ہو سکتا جو مومن کو اس کی خال لیری نہیں اس کے قلب تک اتر کر پاک کر دیتا ہے وہ ایک ہزار پاؤنڈ کے نہیں وہ سارے جان کی قیمت ہے پر وہ لفظ ہیں دو مڑھ لا الہ اللہ تیرا ظاہر بھی پاک تیرا پاؤن بھی پاک اور میرا پڑ نہیں دل میں رکھ مالک ایک ہی ہے وہ الہ ہے وہ رازق ہے وہ معبود ہے ہم اس ہی عبادت کرتے ہیں مسجود ہمارا وہ ہی ہے اور وہ ہی خالق ہے یہ سب اس کی مخلوق ہیں تمام ممکناک اس کی مخلوق ہے وہ ذات قدیم ہے واجب الوجود ہے اس ہی پر ایمان باقی سب جتنے بھی ایمان ہیں جن چیزوں پر وہ ایمان باللہ کا ہی تقاضی ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ایمان بالرسول ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان آخرت پر ایمان قیامت کے دل پر ایمان باست باد البوت کا ایمان کہ ہم مرے گے پھر اٹھے گئے یہ سب باتیں کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اس مالک نے فرمایا ہو ہے اس لیے ضروری ورنہ ان سب کی بنیاد ایمان باللہ ہے کہ جب اللہ پر ایمان آتا ہے تو یہ سب چیزیں ماننے پڑتی ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جان سارے ایمان کی کیا ہے وہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے اس کی ذات پر ایمان ہے اس کی صفات پر ایمان ہے اور ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ مانا ہمارے لوگ کئی دفعہ یہ بتاتے ہیں کسی بات جو ہے وہ بولی جاتی ہیں مخلوق پر بھی ہاں بولی جاتی ہیں ایسے ہی ہے لیکن یہ جو بولی جاتی ہے جن کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے یہ مخلوق چیز ہے اس کی صفات غیر مخلوق ہیں اس لیے وہی چیز نہیں بولی جاتی ایک بندہ کہتے جی کان تے ساڑھے بھی سن دیں سمی تے وہ بھی ہے میں کہ تیرے کان تے سارا سسٹم انہیں بنایا ہے تو عبدال سمی رہے سمی نہیں اس سمی وہ ہے اور ہمارے پاس کان شنوا سننے والے کان یہ اس کے دیے ہوئے ہیں حیاتوں سے کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جھنجھٹ ہے مذہبوں کا اس سے آزاد لوگ پھرتے ہیں پھرتے ہیں تو پھریں لیکن بالآخر سب کو اسی کی طرف جانا ہے سمی اللہ اور جاتے ہوئے کوئی جیسا بھی ہو کوئی مشہور ہو کوئی نہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو جو بھی جاتے جاتے ہوئے یاد آتی ہے اس کو پھر پھر بیٹھ کر اپنے اپنے رنگ میں وہ پڑھتے ہیں کئی قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں میں کہا یہ کیا کر رہی ہو زندگی بار تو یاد نہیں کیا کہتے ضرورت کیا ہے وہ بھی تو پھرتا ہے ایسے ہم بھی پھریں گے تو اب بھی پھرتے رہو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عقڑ ہے اندر انسان کے غرور تکبر ہے اور جت گرتا جاتا ہے پھر یاد آجاتی کہوں گا پھر مٹی کی طرف جائے گا یا آگ کی نظر ہو جائے گا ہندو ہوا تو لیکن تب بھی اس کے پاس ارد گرد کھڑے ہوئے بندہ پھر اس وقت آج جوڑ جوڑ کے اس کے لئے بھی کچھ کریں گے دعائیں کریں گے یا اپنے انداز میں جو بھی پڑھنا ہوتا ہے پڑھیں گے لیکن خدا کے بندے یہ تیرا کام ہے اپنے عقل سے اپنے شعور سے اپنی طاقت سے اپنے ارادے سے یہ وقت ہے تیرا اس کو یاد کرنے کا تو اپنے وقت میں اپنے ارادے سے کرنا ہمیں لوگ ہیں ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں دعائیں مغفرت کا ہمارا جو طریقہ ہے اسی میں دعائیں مغفرت ہے اسی میں کلے ہیں اسی میں دسویں ہیں اسی میں چیلم ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کوتائیاں غلطیاں ہم اس بات پر کر لیں کہ ہمارے کلے پر بخشے جائیں گے ہمارے چیلموں پر بخشے جائیں گے جس نے زندگی میں یہ اعتماد کیا وہ مارا گیا کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تو مخاطب کیا فرمائے یا صفیہ یا فاطمہ یا عباس اے عباس میرے چچا اے صفیہ میری پھوپی اے فاطمہ میری بیٹی کوئی اس بات پر نہ رہنا کہ اپنے رب سے تعلق نہ بناو اور یہ سمجھو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقرب ہیں تو ہم اس لیے بخشے جائیں گے ہمیں ضرورت نہ ہوگی فرمایا نا میں جو اللہ کا نہ ہوا اور اللہ کو جس نے نہ بنایا میں تمہارے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ ہی نہیں سکوں گا کہ یہ میرے ہیں اس پر کبھی نہ رہنا کیوں کہ جو میرے اقرب ہیں وہ مجھے دیکھیں کہ جب میں خود یاد کرتا ہوں رب کو سب سے زیادہ تو جو میرا سب سے قریبی ہے وہ بھی پھر میرے طرف دیکھیں اور سب سے زیادہ وہ خدا کو یاد کرے خدا کو رانی کرے کیوں اقرب ہونے کا مطلب کنسیشن نہیں ہے کہ اسے چھنٹی ملے گی اقرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوری ڈیوٹی آئے گی کیوں کہ جب رب نے مجھے حبیب بنایا تو میں تو اس کو شکر میں ہر وقت رب کے حضور آزد لہتا ہوں اور تمہیں بھی اس کا شکر کرنا چاہیے کہ رب نے یہ دنیا داروں کا تصور رکھتا ہے کہ جو یہ تقریریں کرتے رہتے ہیں فلانا وزیراعظم کا دوست ہے فلانا بادشاہ کا دوست ہے فلانا ڈیوٹی کمیشنر کا دوست ہے بلکہ ہمارے پرانے جو گون بنے ہوئے اس میں تو یہ کہت بس سیہ بنے کتوال اب ڈر کا ہے کا یعنی اگر کتوال سیر جو ہے وہ اپنا دوست ہے تو پھر ڈر بل کس بات کا اس کو ہمارے پر کوئی قانون جاری ہوگا فرمایا کوتوال اور کمیشنر اور وزیراعظم اور یہ بڑےوں کے تصور نہ رکھو یہ نبوت ہے یہاں جتنا بڑا منصب ہے اتنی ڈیوٹی زیادہ ہے اتنی پاکیز کی زیادہ ہے اور اتنی طہارت اس کے لیے زیادہ ہے خیالات پاک یہ ضروری ہے نظریات پاک اعمال پاک اور اتنے پاک کہ نیت کے اندر بھی غیر خدا نہ آئے ریاکاری بھی نہ آئے محبت خدا اس قدر ہو کہ ہر چیز عمل اس کی سوچ بندے کی جو ہے وہ اللہ ہو صرف اللہ کے لیے مخلصین لہو دیل تو یہ ہے اخلاص ان ہستیوں کا ان زباد کا جن کے ہم ذکر کر تو گرامی قدر ان اللہ تعالیٰ کی توحید ایمان باللہ اس کے جو عملی صورتیں دی ہیں قرآن ان میں ایک اہم عبادت حج کے عبادت جیسے نماز ان عبادات میں روزہ ان عبادات میں جو بنیادیں حج بھی ان عبادات میں اور سال میں ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ اور سال میں ایک دفعہ زائد مال سے زکاة کی ادائیگی یہ وہ نصاب ہے جو انسان کو ایک پورا منظم مسلمان بناتا ہے آپ کہتے نا کام تو ہوا پورے ڈسیپلن کے ساتھ نہیں ہوا جیسے آپ اور آپ بڑے نازل کو ہم بھی نازل بن جاتے ہیں کیا کسی کھانا لگانے والے نے اگر ترتیب سے کھانا نہیں لگایا کوئی میٹھی چیز پہلے رکھ نہیں طریقے کے خلاف ہو گیا تو جب آپ چھوٹے چھوٹے کام میں اتنی ڈسیپلن دیکھتے ہو تو پھر ڈسیپلن مسلمان بھی ہونا چاہیے نا تو ڈسیپلن مسلمان وہ ہوتا ہے جو پوری ترتیب کے ساتھ عبادات کو بھی ادا کرتا ہے عامال میں بھی ہوتا ہے معاملات میں بھی ہوتا ہے اسی طرح وہ چیزیں سیکھتا ہیں سبر کی توقع کی رضا کی اور غینا کی فتوبت کی یہ ساری اسطلاحات میں بولتا جا رہا ہوں اور اور مشکل ہو جاتا ہے بہرحال یہ چاری چیزیں یہ اوساف سیرت کے انسان کے وہ ہیں جس کا عملی نمونہ نقشہ حضور کی ذات ہے خود تو آپ کی طرح سیرت تیبہ اخلاق حسنہ ان کو اپنانا حج کے اندر یہ سارے پہلو موجود ہیں سارے پہلو عشق الہی کے اور محبت الہی کے سب قسم موجود ہیں تو انشاءاللہ اور عزیز اس کی تفصیل پھر بھی موقع بھی وقت کم ہوتا ہے ایمان باللہ پر مجھ بفتر ہوگئی انشاءاللہ پھر بھی عرض کریں گے اللہ تعالی جل سانہ ہمیں اپنے صالح مدوں کی سنگت نصیب فرمائے اور مالک تعالی اپنی محبت خاص سے آپ کے میرے جیسے آدمی کے اور آپ سب کے قلوب کو اللہ تعالی مزین و منور فرمائے